مکہ منتری کے مجھے محمدن کاروں پی جے پی نے بتایا سپریم کورٹ کے نردیشوں کا اولنگھا ممبئی میں زریلی شرابینے سب تک 84 لوگوں کی موت 4 ایک سائز کمچاری نیلمبت 5 کی گرفتاری مخیاروں کی اولس کی پہنچ سے بہر بھارت کے لئے دس فیضی دکاس در حاصل کرنا ممکن ویتو منتی رنجیٹلی کا امریکی نویشکوں کو بہتر محول کا بھروسہ آرثی صدہار جاری رکھنے کا بادہ اور آتنکی سنگٹنوں پر پاکستان کے نرم رکھی امریکہ نے کی پوشتی ویدیش ویہا کے ریپورٹ میں لشکر اتائیبہ کے خلاف کاروائی نمیان کرنے کا دعوی اور آئے دیکھتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر دیش بھر میں کل ہونے والے انتاراشتی یوگ دیواز کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور سب سے بڑا آیوجن ڈلی کے راجپت پر ہونا ہے جہاں پردھان منتری نریندر موندی کی اگوائی میں 35,000 سے زیادہ لوگ یوگ کریں گے ویدیش منتری تشمہ سوراج امریکہ میں اس کارکم کا پرتنزد کریں گی اس بیچ کانگرس نے پردھان منتری پر یوگ کارکم کے ذریعے اپنا پرچار احیان چلانے کا اروپ لگایا ہے ڈلی کا راجپت رویواز کی صبح یوگ دیواز پر ہونے والے بھوی آیوجن کا گواہ بنے گا صبح سات بجے شروع ہونے والے اس ساموہیک یوگ کارکرم میں 35 منٹ کے دوران 21 سے زیادہ یوگ کے آسن ہوں گے پردھان منتری نریندر موندی اس یوگ کارکرم کی اگوائی کریں گے اور ان کے ساتھ کئی منتری اور سانسط بھی موجود رہیں گے چھے چالیس سے سات چالیس تک ایک گھنڈے کا کارکم ہوگا مانی پردھان منتری جی چھے چالیس کا ان کا آگمن ہوگا چھے چالیس سے سات تک منچ پر جو بھی راجبان ہے اس میں سے مانی پردھان منتری جی سب کو سب مدید کریں گے میں ایک دو میڈ سب کا سواگت کروں گا اور ٹھیک سات پجے یوگ آسن کا کارکرم شروع ہو جائے گا راجدھانی کے ساتھ ساتھ الگ الگ راجدھان میں بھی یوگ کے کارکرم کا آئیوجن ہوگا راجدھان کے مکھے منتریوں کے ساتھ کینڈری منتری بھی الگ الگ شہروں میں موجود رہیں گے ویدیشوں میں بھی یوگ دیوس کے لیے کینڈری منتری پہنچے ہوئے ہیں ویت منتری آرون جیتلی سین فرنسسکو ویدیش منتری سشما سوراج نیو یورک میں اور نجما ہپتولا شکاگو میں یوگ دیوس پر دیش کا پتنید کریں گی حالانکہ کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ یوگ دیوس کی آڑ میں کینڈ سرکار اپنا پرچار کر رہی ہے دراصل پچھلے سال ستمبر میں پردھان منتری نریندر موڈی کی پہل کے بعد سنیوک تراشتر نے 21 جون کو انتروراشتری یوگ دیوس کے طور پر منانے پر سہمتی جتائی تھی دنیا کے 177 دیشوں کی اور سے منظور کیے گئے اس پرستاو کو سرکار نے اعتحاسی کپ لبدی قرار دیا ہے ویشال دہیا راجسبہ ٹی وی تو یوگ دیوس کے لیے دلی کے راجپت پر تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور ہمارے سمباداتا ویشال دہیا نے انہی تیاریوں کا جازہ اس وقت ہم راجپت پر موجود ہیں یہ وہ سڑک ہے جو انڈیا گیٹ سے راشترپتی بھون کی طرف جاتی ہے اور یہ انتظام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت راجپت پر وہ انتروراشتری یوگ دیوس کے لیے یہ سارے انتظام کیے گئے ہیں رویوار کو یعنی کہ 21 جون کو صبح 6 بج کر 40 منٹ سے 7 بج کر 40 منٹ تک یہ کارکرم رہے گا اور یہ جو سٹیج سامنے ہے اس سٹیج پر پردھان منتری موجود رہیں گے ساتھ میں یوگا انسٹرکٹرز ہوں گے اور 35 منٹ تک یوگا ابھیاس کیا جائے گا لگ بگ 35 ہزار لوگ اس یوگا ابھیاس میں بھاگ لیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز بھی موجود رہیں گے جن میں سانسد جو کن سرکار ہے اس کے منتری اور اس کے علاوہ اور کئی سارے گھنڈ ماننے لوگ اور ان کی سرکشہ کے لیے بھی کافی پختہ انتظام کیے گئے ہیں ڈلی پولیس کی طرف سے لگ بگ 18 ڈی سی پی یعنی کہ ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس کے نیتیتوں میں پانچ ہزار کے آس پاس جو سیکیورٹی پرسنل ہیں وہ موجود رہیں گے اس پورے علاقے میں پچھلے لگ بگ دو سے تین دنوں سے اس پورے علاقے کو ایک طریقے سے کہا جائے تو سیکیورٹی کارڈون ملے لیا گیا ہے اور کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے اور ٹیمپریچر جسے کہا جائے تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے اکثر اس لیے جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے بھی اپنی طرف سے پورے انتظام کیے ہیں لگ بگ 40 ایمبولنس رہیں گی کچھ ڈاکٹرز موجود رہیں گے پیرامیڈکس موجود رہیں گے تاکہ جو لوگ یہاں آئیں صبح اور یوگا کرنے کے لیے اگر ان میں سے کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے تو ان کو سہائتہ اپلبد کرائی جا سکے کیمرہ پرسنٹ سروج کے ساتھ مشال دییا راجی سبا ٹی وی ڈلی یوگا ویسٹن میں امریکہ گیا پرٹکلالی میں کہنا چاہوں گا امریکن سے اس کو بہت پاپرلائز کیا انہوں نے کیا کیا کہ آسناس پر بہت زیادہ دھیان دیا ان لوگوں نے آسناس کو الگ لگ آیام دیئے ڈانیمک آسناس کیا کسی نے اس کو خوٹ یوگا پر بھاشت کیا لیکن اب کیا ہوا جب یوین میں یہ ریزولیشن پاس ہوا تو یہ یوگا سے یوگ بنا دھروار ہماری تھی اور ویش پٹل پہ یہ یوگا بن گئی اور ہم لوگوں کو یوگ کے سندر میں کوئی چرچہ کرنی ہوتی تھی تو یوئیس کے مادہم سے ہم لوگ کرتے تھے ایک تو یہ ہو گیا اب دوسری بات یہ ہے کہ راجنیتک کرن ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جو مول پرشن میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے میں کہتا ہوں ہندوستان کی سرکار نے ایک ایسا انیشیٹیو لیا جس نے اپنے آپ کو پرچار اور پرسار اس کے مادہم سے کیا بٹ یوئن کے اور دیش بھی تو اس کو کر رہے ہیں ان کو آپ بات دیکھ کر سکتے ہیں بتائیں ان کو بات دیکھیا جا سکتا ہے اور پہلی بار پورے وشو میں لوگ آپ کو وشو گروہ کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ امیجن کیجئے کہ ایسے ایسے دیش ہیں جن کے نام جن کا ہم نے اپنے نام نہیں سنا ہوا ہے لیکن وہ کل یوگ کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ راجنیتک کرن کی بات کرتے ہیں بلکل میں اس میں کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے دھروار اگر وشو ستر پہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ کریں گے تو آپ کو لگتا نہیں ہمارے راشت کو کتنا لوگ جانیں گے اب میں اس کی کچھ بھرانتیوں کو لے کر آتا ہوں کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں جب سے ناؤنسمنٹ ہوا میں کہوں کہ کافی بحث بھی چھڑی ہوئی ہے کچھ مددوں کو لے کر سور نمشکار کو لے کر میں سمجھنے آپ سے چاہوں گا سانٹیفک طور پر کس طریقے سے یوگ کے ساتھ چوڑا یا اس سے الگ ہے اور کس طریقے کے نیرت میں کہوں فائدہ ایک ہیومن بینگ کے لحاظ ایک باڈی کے لحاظ بہت اچھی ہے اپنے بات پوچھیں ان فاکت سور نمشکار پر بہت ساری چرجائیوں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سور نمشکار کبھی بھی آسٹھانگ یوگ کا پارٹ نہیں رہا تھا بعد میں ہماری رشیو نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی پرکریہ ہے کہ اس کے مادیم سے ہم شارعرک مان سے ایک ادھاتمی روپ سے مجبوط ہو سکتے ہیں تندرس ہو سکتے ہیں سور نمشکار بارہ ڈائنمک آسنوں کا ایک عوستہ ہے جس کو ہم ڈائنمک یعنی یعنی گتیمہی روپ سے کرتے ہیں یا سور نمشکار کس طرح سے لاب دیتا ہے کسی انڈیوجل کو اگر آپ ہندو پرمپرہ کو مانتے ہیں تو سور نمشکار کیا ہوتا ہے سورے کی بارہ وستاؤں کو نمن کرتے ہیں جب بھی ہم ان آسناس کا بھیاس کرتے ہیں آپ اگر ہندو پرمپرہ کو نہیں مانتے تو آپ سوانس کی لیب بددتہ سے اس کا بھیاس کر سکتے ہیں اکیلہ سور نمشکار یوگ میں ایسی پرکریہ یا کریہ ہے جس میں آپ آسن پرانہ یا میڈیٹیشن سب کچھ کر لیتے ہیں کیسے اگر ہم کسی اور دھرم کو مانتے تو آپ سوانس کے دوارا اس کا بھیاس کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے سوانس لیا ہاتھوں کو اپر اٹھا ہے سوانس چھوڑتے ہوئے نیچے ہے پھر سوانس لیا پیروں کو پیچھے لے گیا تو یہ بارہ وستاؤں ہیں اب یہ پریکٹیکلی ہمارے کو کیسے یہ ہمارے کو تندرس رکھتی ہیں دیکھئے جب بھی ہم ہمارے جو سسٹم ہے سور نمشکار کیا کرتا ہے ہمارے نروس سسٹم اور ہمارے انڈوکرائن سسٹم کے بیچ میں ہارمونی کریٹ کرتا ہے انڈوکرائن سسٹم مانے ہمارے باڈی کے الگ-لگ پارٹس میں تھارات پیراثرہ گلینڈ پینل گلینڈ تھائمس گلینڈ یہ ہمارے انڈوکرائن سسٹم ہے تو یوگ میں جب بھی ہم فارورڈ بینڈنگ کرتے ہیں تو کچھ ایسے آسناس ہوں گے فارورڈ بینڈ کریں گے تو وہ آپ کے پینکرائنس گلینڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے کچھ سیکس گلینڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ تو سانٹیفک ہے دوسرا جب بھی آپ سورے نمشکار کا ابحیاس کرتے ہیں تو سورے نمشکار ایک ڈانیمک عوستہ ہے جو ہمارے ہارٹ کے لیے اور لنگز کے لیے رام بان ہے یقین مان میں اس کو اس اندر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یوگ آپ کسی ایک دھرم کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے ایک بحث یہ بھی ہے کہ کسی دھرمیں اگر پوجہ یا فرے نمشکار کرنا کتھی بندھت ہے تو وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سورے نمشکار نہیں کر رہے تو آپ کا یوگ دھورا ہے کیا واقعی یہ ایسا ہے یا صرف ایک بھرانتی بھرہ ہے نہیں یہ بھرانتی بھرہ دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا آسٹھانگ یوگ جو ہندوستان میں پرچلیت ہے آسٹھانگ یوگ پاتانجلی کی یوگ سوتر میں یم نیام آسٹھان پرانائیام پرتیہار دھانا دھیان سمادھی آٹھ ہنگ آٹھ لمز کا یوگ ہے لیکن سارے وشو میں آپ کو بڑا تاجیب ہوگا ہوں میں ہندوستان کی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں آسٹھان پرانائیام اور دھیان کے لئے باقی جتنے آسپیکٹ سے ان پر چرچہ نہیں ہوتی ایک تو یہ بات ہوگی دوسری اگر سورے نمشکار کوئی وقتی کہتا ہے کہ میں یوگ کرنا چاہتا ہوں اور میں سورے نمشکار نہیں کرنا چاہتا ہوں مت کیجئے کیا سمسیا ہے کیا یوگ سورے نمشکار تک سیمید ہے یوگ اتنا چھوٹا ہے کہ سورے نمشکار تک یوگ ختم ہو جائے گا یہ تو پرمپرہ دھروار ہے اور جیون جینے کی پددتی ہے اور جس طریقے سے اس کی سورے کارتہ آپ دیکھ رہی ہے میں کہوں کہ یوگ دیوش کے بعد جو شروع ہوگی لیکن ریل بینیفیشری جس کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک ایسا بھی میں کہوں کہ ایک پرچلنسہ ہے پھر اس طرح کی بھانتیاں ہیں پرچار چل رہا ہے کہ آپ نے یوگ کر لیا تو آپ ایک دم سے سوست ہو گیا تمام روگوں سے آپ کو مکتی مل گئی لیکن حقیقت کیا ہے کتنا عرصہ کتنا وقت جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سسٹیمیٹک طریقے سے آپ کی باڈی اس کو ایک رسپانس دے رہی ہے بڑے اچھی بات آپ نے پوچھی دنیا میں کسی بھی ایکسرسائلز کی چار فارمیٹ ہوتے ہیں سمجھ لیگے انڈونس یعنی کیا آپ کا کارڈیو بیسکولر سٹریچنگ سٹرینٹ اور بیلنس یوگا ان چاروں آیام کو کور کرتا ہے اب میں آپ کو ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں کوئی وقت ہے کہ جم میں جاتا تو جم میں کیا ہوتا ہے کارڈیو مشینوں پر اس کا کارڈیو سسٹم اچھا ہوتا ہے اور وہ جب ویٹ ہوتا ہے سٹرینٹ آتی ہے لیکن فلیکسیبیلٹی اور بیلسٹ نہیں آتا ہے آپ دیکھیں یوگا کیسے سسٹیمیٹکلی کرتا ہے اگر آپ یوگا کے ڈانمک اب بھیحاظ کرتے ہیں یعنی اتھکٹ آسن کرتے ہیں تو آپ کے سٹھنٹ کا تو ایک ہی پرمپرہ ہے جو چاری چیزوں کو کور کرتے ہیں یہ تو یہ ہو گیا انٹرناشنلی میں آپ کو ایک فارمیٹ بتا رہا ہوں اب اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے پہلی ایک پرمپرہ ہے جس میں آپ کو ایک پیسہ نہیں خرج کرنا ہے اور آٹھ سال سے اسی سال کا وقتی جیسے جیسے اس کو پریکٹس کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا سسٹم دیرے دیرے کھلنا شروع جاتا ہے جتنا اس کے سسٹم میں اورود ہوتے ہیں وہ سارے کھلنا شروع جاتے ہیں اب آپ نے پوچھا کتنا سمیں لگتا ہے دیکھیں اگر کوئی وقتی بیمار ہے اور وہ اس سے سمدت یوگوں کا بحاظ کر رہا ہے تو دیکھیں گے کچھ دو سے تین مہنے کے انترال میں اس کو فرقانا شروع ہو جائے گا جو وقتی سوست ہے وہ لمبی آئیو کو پرابت کرے گا نیروگی رہے گا اس کے ابحاظ ایک آخری سوال بہت سنگشیپ میں سنیل جواب چاہوں گا میں یہ کہوں کہ کسی بھی یوگ یا پھر یوگ کے جو پلبدیاں تھی اس کی جانکاری یا پھر اس کے بارے میں ہم تب ہی مانتے ہیں جب اس کا پرچار زیادہ ہوتا ہے یا پھر پشمی دیش اس پر ایک سٹیمپنگ کر دیتے ہیں اور تب ہم سمسنے کہ یہ بہتر ہے ہمارے ہاں یہ پہلے اتنا زیادہ کیوں پرچلیت نہیں ہوا ہم اسے کیوں نہیں مانتے تھے بہت اچھا پرشن موچھا میں سنگشیپ میں جواب دوں گا دیکھیں ہمارے ایک clinical diagnosis نہیں ہو پائے ہمارے پاس سنسادن نہیں تھے اگر ہم نے دس لوگوں کو ریٹریسٹ کرنا چاہا کہ دس لوگ ڈائیبیٹیز سے گرسٹ ہیں اور ان کے clinical diagnosis نہیں ہو پا رہے تھے ہمارے پاس دھن نہیں تھا ویسٹن سماج نے کیا کیا ان کے clinical diagnosis دیئے کہ جو لوگ ڈائیبیٹیز سے پڑیت تھے انہوں نے تین منہ یوگا بحاظ کیا ان کے ڈائیبیٹیز کنٹرول ہو گئی وہ اسٹریس فری ہو گئے تو یہ انڈیا میں سنسادن نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں گا کل کے بعد یقین مانے گا سارے وش اس طرح پر لوگ ان پر بہت سارے وشکار بھی کریں گے بہت سارے clinical diagnosis بھی کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بہت فاسٹر ملیں گے چلے سنینل جی بہت شکریہ اس پوری باتشیت کرے آپ کا تو یہ تھی ہماری پہلی خبار بولڈر میں آگے آپ کو دکھائیں گے بندیل خند میں روٹی بائیں مہینی اٹم نریتی ایک سادھنا اس نریتی کو سمرپید بھارتی شیواجی work for the cause of مہینی اٹم تو یہ cause کو لے کے میں نے بہت سیریس لی لیا مل یہ شخصیت میں مہینی اٹم نریتی کی دنیا کا جانا پہچانا نام بھارتی شیواجی سے شنیوار رات ساڑھے دس بچے اور رویوار صبح گیارہ بچے صرف راجصبہ ٹی وی پر ڈلی کی آمادنی پارٹی سرکار کا نیا ٹی وی ویجیاپن ویویدوں کے گھیرے میں آ گیا ہے ویپاکشی دلوں کا عروب ہے کہ ویجیاپن میں سرکاری خرچ پر مکمتری اروند کجریوال کا مہیمہ مندن کیا گیا ہے ویجی پی نے اس ویجیاپن کو سپریم کورٹ کی گائیڈلائنز کا انلنگھن قرار دیا اور اسے عدالف میں چنوٹی دینے کی بات کہی ہے جانکار بھی اس ویجیاپن کو قانون کے انلنگھن کا مسئلہ مانتے ہیں باقی سرکاریں تو کہتے تھی کہ پیسے نہیں ہیں پھر کجریوال کے پاس پیسے کہوں سے آئے دو منٹ کے اس ویجیاپن میں دلی کے مکہ مندری اروند کجریوال کا گیارہ بار ذکر کیا گیا ہے جبکہ دلی سرکار کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے ویپاکشی بی جے پی اور کانگریس نے سرکاری خرچ پر بنے اس ویجیاپن میں کجریوال کو مسیحہ کے طور پر دکھائے جانے پر آپتی جتائی ہے ویجیاپن پر ہوئے خرچ کو بھی سارو جنے کرنے کی مانگ کی گئی ہے آم آتھمی پارٹی گورنمنٹ اور آروند کجریوال دو نوٹ ہای مانی تو پی تو سفائی کرمچاری سینیٹیشن ورکر ہو لیو آن ویری سمال سالریز آروند کجریوال کہا مانی بیوانی ہای مانی بیوانی بلوانی کجریوال جی ناکیوال دلی سرکار ناکیوال کجریوال جی کے نتریت لڑ رہی ہے بلکہ اب تو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی لڑ رہی ہے کانونی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ویژیапن میں اروند کجریوال کا کئی بار ذکر ان کے مہیمہ منڈن جیسا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے حالیہ دشا نردوشیوں کا اُلنگ ہے اس کے دراصل پچھلے مہینے ہی سپریم کورٹ نے سرکاری ویژیапنوں پر دشا نردیش جاری کئے تھے عدالت نے کہا تھا کہ سرکاری ویژیапنوں میں نیتاؤں کے فوٹو کا استعمال کر کے ان کا مہیمہ منڈن نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ سرکاری ویژیапنوں میں صرف پردھان منتری راشتر پتی اور دیش کے مکھے نیائی دھیش کی تصویر ہی استعمال کی جا سکتی ہے ادھر عام آدمی پارٹی سے الگ ہوئے نیتاؤں کو آلوشنا کا موقع مل گیا ہے جبکہ پارٹی اسے قانونی دائرے میں بتا رہی ہے بہت ہی ریگریسیو طرح کا سٹیریو ٹائپنگ مہلاوں کا اس ایڈورٹیزمنٹ کے زریعہ کیا گیا ہے یہ پورا ایڈورٹیزمنٹ عام آدمی پارٹی جن صدحانتوں پر بنائی گئی تھی اس کے بالکل خلاف ہے اس ٹی وی 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 پارٹی سرکار نے بیتے ہفتے بھر اخباروں میں بھی فل پیج آٹ جاری کیے ہیں جس میں سرکار کے بیتے چار مہینے کے کام کاج کی اپل بھدیوں کو گنایا گیا ہے اپنے پاس کوئی منترالیں نہ رکھنے کے باوجود ڈلی میں ہوئے کاموں کو لے کر ڈلی سرکار کے نئے وی گیا پر میں صرف کیجری وال کا ہی گنگان ہو رہا ہے ایسے میں اس کا وی وی پر پر جو کریں گے اور جنتہ کے سامنے سرکار کا جھوٹ اور صرف ایک آئی واش جو ہے وہ لے کر آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فی ٹھوٹائل ایک سائز ہوں آبی بھاوک بھی موجودہ پراؤ دھانوں سے سنتوشت نہیں ہے وی دھانکار اسے کافی کمزور اور نجی سکولوں کو فائدہ پہنچ آنے والا بتا رہے ہیں دلی سرکار ویدھان سبح کے 23 جون سے شروع ہو رہے بجل ستر میں اس ویدھے کو پیش کر سکتی ہے اس کا مقصد نجی سکولوں کو من مانی فیز وصول لے سے روک نہ ہے ابھی دلی سکول ایجوکیشن ایٹ کے مطابق نجی سکول خرچوں کا حوالہ دے کر خود فیز بڑھا دیتے تھے اس سکھ نجی دیش کے پاس ہر سال بڑی تعداد میں منمانی فیز سے جوڑی شکایتیں پہنچتی ہیں للت موڈی کو مدد پہنشانے کے معاملے میں کانگریس نے پردھان منتری سے مون توڑ کر صفائی دینے کی مانگ کی ہے پارٹی سنسط کا مانسوم سطر نہیں چلنے دیکھیں ہم یہ مانگ کرتے رہیں گے جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی سنسط کے اندر ہم مانگ اٹھائیں گے سنسط کے باہر ہم مانگ اٹھاتے رہیں گے پردھان منتری کو اپنے مون ورت توڑنا ہے بی جے پی کے ورشت نیتا لال کرشن آڈوانی نے کہا ہے کہ وہ راجنیتے دلوں میں ون مین شو کے خلاف ہیں نیجی چینل آج تک کو دیا انٹرویو میں انہوں نے آگاہ کیا کہ جو بھی ستہ کا در یوں کرے گا مجھ ستہ سب سکھ 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 سک کہ نیتاؤں کو پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجبئی کی طرح ون مر ہونا چاہیے نیجی چینل آج تک دیا انٹرویو میں انہوں نے کہا ستہ کے ساتھ ون مرتا نہیں ہوگی تو دیش سیوہ نہیں ہو سکتی آڈوانی نے آپات کال کی دوبارہ شنکہ کی اپنے بیان پر بھی صفائی دی انہوں نے کہا کہ ان کا یہ بیان تانہ شاہی کے خلاف تھا حالانکہ لالکش آڈوانی کے اس انٹرویو کے بعد کانگریز کو بی جی پی پر نشانہ سادھنے کا موقع مل گیا ہے بڑی 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 ہے جہاں نوٹ نہیں روٹیاں ملتی ہیں بندیل کھنڈ علاقے میں بھکمری کے علاوہ بھاری تعداد میں یوہ پلائن کو مجبور ہیں پچھلے کئی سال سے سوکے کی مار جھیل رہے اس علاقے میں گریبی اور بھکمری سے نپٹنے میں سرکارے بھی ناکام رہی ہیں ایسے میں ستھانیے لوگوں نے ایک انوٹ ہی پہل کی ہے مہوبہ کے رہنے والے تارا پاٹ کر اور ہاجی مٹن نے روٹی بینک بنایا ہے جہاں مہوبہ میں روٹی بینک ساماجک آندولن بن چکا ہے روزانہ شام ہوتے ہی کچھ یوہ ٹولی بنا کر گھر گھر روٹی اکٹھا کرنے نکل پڑتے ہیں اکٹھا کی گئی روٹیاں بینک کے دفتر لائی جاتی ہیں یہاں ان کی ریجسٹر میں انٹری کر پیکٹ بنایا جاتے ہیں جس کے بعد یہ پیکٹ شہر میں الگ الگ جگہوں پر گریبوں میں بار دیے جاتے ہیں یہ جو کولانیاں بنی ہیں وہاں پر بہت سیسا گریب طبقہ ہے جن کو دو وقت کی روٹی مصور نہیں ہے اس میں لے جو ان کے لیے یہ ہم لوگ کی طرح سے ایک کانٹیبیشن ہے کہ جو ان کو کم سے کم ہم لوگ دے سکے روٹی بینک ہمارے محبہ میں چلتی ہے تو ہم لوگ اس میں یہ دو روٹی اپنی طرف سے دیتے ہیں روٹی بینک کے شروعات محض دس گھروں سے ہوئی تھی لیکن آج شہر کے چار سو گھر اس میں یوگدان کرتے ہیں اسے روزانہ قریب آٹھ سو روٹیاں جمع ہو جاتی ہیں یہ سب کا پیٹ بھرنے کیلئے تو کافی نہیں ہے لیکن روٹی بینک بننے کے بعد محبہ میں گریبوں کی مشکلیں ضرور کم ہوئی ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی ویت منتی رونڈ جیٹلی کا ماننا ہے کہ بھارتی ارث ورستہ کے لیے دس فیزدی کی در سے وکاس کرنا ممکن ہے جیٹلی نے کہا ہے کہ سرکار کی اور سے کیے جا رہے ہیں آرتک صدہار نیتی قط پدلاو اور بنیادی دھانچے میں زیادہ راشی آبانٹن سے بھارت دوہرے انک میں وکاس در حاصل کر سکتا ہے اور انہوں نے اس کے لیے اچھے مانسون پر بھی زور دیا واشنگ اٹر میں امریکی تینگ ٹائنک امریکن انٹرپائز انسٹریٹ میں جیٹلی نے کہا کہ دس فیزدی کے لقش پر پہنچنا جتنا مہت پون ہے اس سے زیادہ اہم دکاس کو سرفتار کو کام بٹنا ہے ویت منتی کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے پر بھارت میں انگلے دس سال میں گریبی میں خاصی کم ہی آ سکتی ہے ویت منتی امریکی دورے پر نویشکوں کو اکرشت کرنے اور ان کی آشنکاؤں کو دور کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں امریکی ویدیش ویہا کے ریپورٹ سے بھارت کا دعویٰ پختہ ہوا ہے کہ پاکستان آتنکبادیوں کو لے کر نرم رکھ دکھاتا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے آتنکی گھٹ لشکر طائبہ کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کی اور آتنکی سمو پاکستان میں ٹریننگ، ریلیاں، دوست پرچار اور دھنج اٹھاتے رہے وہیں افغان، تالیبان اور حقالی نیٹورک کو بھی پاکستان میں سرخشت پنہ مل رہی ہے پاکستان کے سین ابھیان کے باوجود ان کو سیدھی طور پر نشانہ نہیں بنایا گیا دوہزار چودہ کے لیے آتنکباد کے بارے میں اس امریکی ریپورٹ میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ بھارت آتنکبادی حملوں کا شکار ہو رہا ہے اور معوادی، اگروادی اور ویدیشی آتنگی سمووں کے نشانے پر ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شلنکہ میں سینہ سے ہار کے باوجود لٹے کا انتراشتی نیٹورک برقرار ہے اور اسے ویدیم مدد بھی مل رہی ہے تو خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکر موسیقی